بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں شہ فرزوان آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سے الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے پندرہ ہزار سے زیادہ لوگ اپنا بزنس شروع کر چکے ہیں یہ ہمیں غرور نہیں ہے فخر ہے الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے جو بے روزگار نوجوان تھے لیڈیز تھیں گھر میں خواتین تھیں وہ اپنا بزنس شروع کر چکے ہیں آپ لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ یہ ہوئے جس طریقے سے آپ ہماری ریسپیاں شیئر کرتے ہیں کسی بے روزگار تک ہمارا پیغام پہنچ جاتا ہے آلو انڈے کی ٹکی کس طریقے سے تیار ہوتی ہے برسات کے موسم کا توفہ آپ کو دینے لگا ہوں توجہ سے دیکھئے گا یہ نہیں جی ایک پو آلو لے لیے دو انڈے لے لیے اچھے طریقے سے ان کو دھو لیا ٹھیک ہو گیا ایک پین اس کے ساتھ کا چولے پر چڑھا دیا ان کے دو دو پیس کر دیں اس طریقے سے پین میں ڈال دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اس طریقے سے دو انڈے جو دھو کے رکھے تھے نمکہ یہ دیکھیں ہاف ٹیبل سپون نمکہ شامل کر دیں اور ان کو اُبلنے کے لیے لکھ دیں یہ اپر سے کور کر دیں اُبلنے کے بعد جب یہ بوائل ہو جائیں گے اس کے بعد میں ان کو دونوں چیزوں کو انڈے کو بھی اور آلو کو بھی تھنڈا کر لوں گا تھنڈا کر دیں کے بعد پھر آپ سے ملتا ہوں یہ لیے جی آلو میں نے اُبال لیے چھیل کے تھنڈے کر لیے تھنڈے کریں گے تو قدو کش ٹھیک ہوگا اُنڈے بھی دو اُبال لیے ان کو بھی قدو کش کرنا ہے چار ادد سبز مرچیں تھی یہ بھی میں نے چوب کر لی ایک ادد اس سائز کا پیاز ہے یہ بھی میں نے قدو کش میں سے کر لیے یا چوب کر لیے جیسے آپ کا دل چاہے اب یہ آلو اٹھائیں اس کو اس طریقے سے قدو کش کر لیں دیکھیں ہمیں ریشے ریشے سے چاہیئے اس طرح اس طریقے سے آ جائیں گے ٹھیک ہوگیا یہ دیکھیں یہ ایک میں آپ کو اور کر کے دکھا دوں یہ اسی طریقے سے میں آلو، آنڈے، پیاز یہ اس طرح قدو کش کر لوں پیاز کو میں چوب کر لوں گا آنڈے اور آلو قدو کش کر لوں گا پھر آپ سے ملتا ہوں یہ لے جی میں نے یہ جو قدو کش کیے تھے آلو یہ شامل کر دیں ایک بول میں ریشے ریشے چاہیئے ہیں کھوڑے سے پتہ لگے بھی کی کیوں چھپایا ہویا ٹکیاں دے بھی کمال کی ٹکیاں بنے گی برسات کا گفٹ دے رہا ہوں آپ کو چاہے کے ساتھ مہمانوں کو پیش کریں آنڈے شامل کر دیں دو عدد آنڈے دیکھتو کش کی ہوئے ایک عدد پیاز درمیانے سائز کا چوب کر لیا شامل کر دیں تین سے چار عدد سبز مرچیں چوب کی ہوئی شامل کر دیں کوئی مسئلہ نہیں گا پوٹی ہوئی مرچ ون ٹی سپون یہ ٹی سپون میں بتا رہا ہوں یا زین میں رہے شامل کر دیں زیرا پیسا ہوا ون ٹی سپون شامل کر دیں دھنیا پوڈر ون ٹیبل سپون شامل کر دیں حلدی ہاف ٹی سپون شامل کر دیں گرم سالہ ون ٹی سپون شامل کر دیں نمک حسبے دیکھا یا ون ٹی سپون شامل کر دیں اور ان سب چیزوں کو سائیڈ کر دیں اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں اس طریقے سے کیا یہ بات ہے کشبوں میں آنے لکی ہیں کشبوں میں ان کو میں اچھے طریقے سے مکس کر دیں اس طریقے سے نرم ہاتھوں سے پھر میں آپ سے ملتا ہوں سبز دھنیا جتنا آپ پسند کرتے ہیں تھوڑا سا ڈال دیں اس طریقے سے اور اچھے طریقے سے مکس کر دیں یہ لیں اور ہلکا سا یہ آئیل یا گھی کوئی چیز بھی ایسے ہاتھوں پہ لگا لیں تاکہ یہ جو آپ ٹکیاں بنائیں آپ کے ہاتھوں پہ نہ چپکیں اس کو اس طریقے سے بال بنا لیں جس سائز کی آپ پسند کرتے ہیں اس طرح ہلکا سا دبا دیں اور پھر اس کو یہاں پہ ایسے گلائی میں کر دیں دیکھیں ایسے اس طریقے سے ہلکا سا ہی لگائیں ہاتھوں پہ اس طریقے سے اس کی بال بنائیں اس کو تھوڑا سا دبائیں دبا کے اس کے بعد اس کو یہاں سینٹر میں سے پکڑیں اس طرح گلائی میں گھما دیں اس طرح یہ دیکھیں اس طریقے سے میں ساری بنا لوں پھر اس کے بعد آپ سے ملتا ہوں یہ ساری ٹکیاں ہم نے بنا لی اس طریقے سے یہ 2 ٹیبل سپون میدہ اس میں شامل کر دیں 1 ٹیبل سپون ملکان فلور شامل کر دیں یہ فوڈ کلر ہے یہ ایلو فوڈ کلر ہلکا سا ٹاچ دینا ہے اس کا بس اتنا سا آدھی چکی اتنا اس میں شامل کر دیں اس کا ہم نے ایک لیکوڈ سا بیٹر تیار کر لینا ہے یہ میں تھوڑا سا پانے ڈال لیں بس اس کو تیار کر دیں اس طریقے سے یہ لیں جی ایک ہاتھ سے یہ ٹکی اٹھائیں اس طرح ڈیپ کریں اس کے اندر ہلکی سی اچھے ترقی سے اس طرح نچوڑ لیں جو بیٹر لگنا ہوگا لگ جائے گا پھر کہا نچوڑ دیں دوسرے ہاتھ سے اس میں ڈال دیں اس طرح یہ بریڈ کرمز ہے میرے پاس اس کو میں نے ہلکا سا بیلنے کی مدد سے باریک کر لیا ٹھیک ہو گیا یہ اس طرح کر لیں اس طرح لگا لیں نچوڑ دیں اچھے طرح یہاں پھر ڈال دیں دوسرے ہاتھ سے اس طرح اس کے پر لگا لیں بریڈ کلمز لگا لیں ساب کو میں اس طرح لگا لوں پھر میں آپ سے ملتا ہوں یہ اوپر چڑھا دیا پین تک دیا ہم نے ان کو دیپ فرائی کرنا ہے صرف اب یہ ہاتھ چیز پکی ہوئی ہے ہم نے صرف ان کے اوپر کلر لے کے آنا ہے شائنگ لے کے آنا ہے اس میں رکھ دیں بسم اللہ ازامان ازاہین ایسے ایسے چینج کر دیں اس طریقے سے بس اتنی کی چاہیے یہ ایک منٹہ لگے گا میڈیم فلیم پہ ہوئے ہوئے سبحان اللہ کیا کلر ہے کیا خوبصورت بنی ہے آپ یہ ٹی پارٹی کے ساتھ استعمال کریں چائے کے ساتھ آپ اس کو لیں یہ دیکھیں اس کلر میں ہمیں چاہیے اس کو نکال لیں یہاں پہ سبحان اللہ کیا یہ کہنے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ لیں یہ ایک منٹ سے بھی کام رہے ہیں یہ لیں اس طریقے سے یہ لیں اس طریقے سے نکال لیے اب یہ بھی یہ بھی ڈال لیں اس طریقے سے بس اس طریقے سے بہت پیاری خشبوں ہیں اسی آنکھوں کے کچھ بڑھے ہیں یہ لیں یہ اس کلر میں میں یہ فرائی کرلوں سب پھر آپ سے ملتا ہوں یہ لیں یہ بھی بر یہ بلکل تیار ہو چکی ہے میں آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں آپ اسے ٹکی کہہ لیں سنیک کہہ لیں جو مرضی کہہ لیں اس کا نام دے لیں چائے کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سبحان اللہ بہت پیاری لوگ بہت پیارے خشبوں کمال کا ٹیسٹ اس کا بنے گا الحمدللہ میں نے آپ کو مکمل گائیڈ کر دیا کہ آلو انڈے کے جو سنیکس ہیں یا ٹکی ہے جو بھی تسی کہہ لو یہ کس طریقے سے تیار ہوتے ہیں مکمل گائیڈ کر دیا اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں لائک کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبایا کریں شیئر کریں دوستوں میں رشتہ داروں میں کسی بے روزگار افراد تک ہمارا پیغام پہنچے گا آپ کے لائک کرنے سے سبسکرائب کرنے سے ہماری حوصلہ افضائی ہوگی فیس بک پہ ہمارا پیج ہے اس کو لائک کیا کریں انسٹاگرام پہ ہمیں فالو کیا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ